اللہ اگر فضل کرے تو راجو کے ذریعے سے زندگیاں بچا سکتا اللہ فضل کرے تو رمیش کے ذریعے سے زندگیاں بچ سکتی ایک صاحب وہ رہے میں وہی ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ ہونا بولا کیا نام ہے بولے محش بابو بولا بھائی ایک سو آٹھ اسپیشالیسٹ ہے محش کے پیچھے کہی کو بولا کیا شفا ہے اس کے ہاتھ میں بولے اوہ شفا اس کے ہاتھ میں تمہارے اببہ دیئے اس کے ہاتھ میں شفا تمہارے پھپا دیئے محش کے ہاتھ میں شفا تمہارے خالوبہ دیئے نہیں نہیں کون دی اللہ اببہ حولے جب اللہ محش کے ہاتھ میں شفا دے سکتا تو محبوب کے در سے شفا کا ہی کو نہیں دے سکتا تو مطلب یہ ہے جو ولیوں سے تٹتا انہیں کافروں کا تو ہوتا مگر خدا کا نہیں ہو سکتا دیکھوا اسی لئے ولیوں کو مضبوط پکڑو کیوں پکڑو پوائنٹ سنو ولی کون ہے بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو فری میں سنو آپ لگا کوئی نظرہ نہ دیں ایک ضرورت نہیں ہے فری میں سنو الحمدللہ مگر سن کے خیدے کو مضبوط کرو چھوڑو نہ نہیں جم کے پکڑو کہے اسے بھی ماحول میں رہے تو بیٹنگ کرنا سکس مارنا فسلنا نہیں رن آؤٹ نہیں ہونا ال بی ڈیبلیو نہیں ہونا چھکا ماریں گے چاہے یاکر آن دو چاہے بانڈ سر آن دو انشاءاللہ یاکر بولے تو سسرال کی طرف سے کئی سسرے دامادوں کو بھٹکا دے رہے ہیں سالے بہت ساپ بھٹکا دے رہے ہیں سادو ساپ بھٹکا دے رہے ہیں اور بانڈ سر بولے تو اپنے مائکے کی طرف سے خالوبہ چچا مامو پھپا سبحان اللہ تو چاہے یاکر آؤ چاہے بانڈ سر آؤ آپ سکس ماریں گے انشاءاللہ ماریں گے انشاءاللہ آپ بڑی بات سنو ایمان تعدہ کرلو ولی کون ہے دیکھو ولی کی شان دیکھو آپ بتو ایمانداری سے کوئی ایسا شخص ہے یہاں پر جو کعبے کی بے حرمتی کو پسند کر سکتا ہے سبحان اللہ نہیں کر سکتا ہمیں کو ہمیں کو حالانکہ کئی لوگ ابھی تک کعبے کو گئے نہیں کعبت اللہ تعریف کا تواف کرے نہیں مگر کعبے سے محبت ہے جبکہ کعبے کو دیکھے نہیں کعبے کو چھیے نہیں حجرِ اسورت کو چومے نہیں مگر محبت ہے کیوں محبت ہے بولو کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے کس کا گھر ہے اللہ کا کس کا گھر ہے بولو آج ہمارے دلوں میں اس کا حتیرام ہے ہم اس کی بیعدہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم اس کی بیعدہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہم کعبت اللہ شریف کے خلاف ایک جملہ نہیں سن سکتے ہم کعبت اللہ شریف کی ذالق سے کسی گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے کس کا گھر ہے کس کا گھر ہے بس اتنی جوات ہے اللہ کا گھر ہے صرف اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے اس لئے ہم اس کی بے عدبی برداش قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کا گھر یہ اللہ کی کتاب اسی لئے کوئی مسلمان قرآن کی بے عدبی کا تصور نہیں کر سکتا قرآن کے ایک زیر و زبار حرف و حرکت پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خدا کی کتاب وہ اللہ کا گھر یہ اللہ کی کتاب جب اللہ کا گھر اللہ کی کتاب کا عدب اعتراض تعظیم محبت ہو سکتی ہے تو پھر اللہ کا ولی یہ کیا ہے اللہ کا ولی وہ اللہ کا گھر وہ اللہ کی کتاب یہ اللہ کا ولی جب اللہ کے گھر کی بے عدبی نہیں اللہ کے کتاب کی بے عدبی نہیں تو پھر اللہ کے ولی کی بے عدبی کیسا ہو سکتی اسی لئے الحمدللہ میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں میں سنی ہوں کیونکہ سنی وہ ہوتا جو ولیوں کی بے عدبی نہیں کرتا جو ولیوں کے ساتھ گستاخی سنی وہ ہوتا جو اللہ کے گھر کا بھی عدب کرتا اللہ کی کتاب کا بھی عدب کرتا اللہ کے ولی کا بھی عدب کرتا اچھا اللہ کے گھر کعبے کی عظمت کا ایک ہوئے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے قرآن کی عزت کیوں ہے کیونکہ اس کی نسبت اور ولی کا احترام عدبی اسی لئے ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اسی لئے اب سنو بڑی پتے کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مرادلی ولیان اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا بغض رکھے گا جھگڑا کرے گا اعتراض کرے گا بے عدبی کرے گا گستاخی کرے گا جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اللہ کہہ رہا ہے فَقَدْ آزَنْتُهُ بِالْحَارْبِ اس سے کہہ دو وہ تیار ہو جائے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں جنگ کروں گا اس کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ بولو میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ نہیں ہے پیچھے والے نے وہ رہے ہوں نہیں تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں خدا کی خصم سمجھ کے زندگی میں کبھی بداخیدہ نہیں ہو سکتے آپ میری بات سمجھو آپ اللہ کیا کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ کس کے ساتھ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا اور پھر اور ایک بات سنو خائدہ کیا ہے من عادلی ولیان اولیاء نے کہا جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا نہیں کرا جو میرے کسی ایک بھی ولی سے پوری کائنات میں لاکھوں کروڑوں لیا ہے کسی ایک ولی سے بھی اگر کوئی بیعدہ بھی کرے گا اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں اس سے کہہ دو وہ تیار ہو جائے اس کا رب جنگ کرنے والا ہے اچھا ایک پتے کی بات پھر یہ لوگاں بیعدہ بھی کر رہے نہیں کر رہے بولو جی آج بازوالے جی ایک ساہب ایسا گھوڑ کے تھا ایسا کہ ایک گھوڑ رہے ہیں بھائی تمہیں تاں گھوڑ رہے تو میں تخریر بھول جاؤں گا نا انہیں بیعدے بھی کر رہا نہیں کر رہا بازوالہ پھر جنگ چل رہی نہیں چل رہی کہاں چل رہی بتاؤ تیرہ کہاں بتاؤ تلوار کہاں بتاؤ گھوڑے کہاں بتاؤ یہ جنگ کا سسٹم ترہا الگ ہے اللہ کی خسم جنگ چل رہی ایک مثال دیتا ہوں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کبھی زندگی میں بیعداب نہیں بننا اور اپنے بچوں کو کبھی ولیوں کا بیعداب نہیں بنانا اس لئے سمجھا رہا ہوں ایک پتھا بنگال کا تخریر کرتے کرتے بولا بازوالہ بولا مورتیاں دو خسم کی ہے ایک وہ ہے جو مندیر میں کھڑی ہوئی ہے دوسری وہ ہے جو درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے بولا بولانے بولا سنیں اللہ کے ولیوں کی بیعدابی کرا مورتیوں سے بتوں سے تعبیر کرا ولیوں کو بتوں سے تعبیر کرا صاحب اتنی بڑی بیعدابی کرا بتوں سے تعبیر کرا ولیوں کا مزاق بنایا مزاق اڑایا آپ کا ہے جیل میں امبا جوگی میں تھا اس دن بیان کرنے آیا تھا امبا جوگی میں تو وہاں ہمارا ایک بچہ جو ہے ارے نام بولے حضرت کیا نا ارے جرجس کہتے محبوب میاں ساپ بور رہے ہیں تو بچہ جو ہے ویڈیو پہجا میں کو حصد صرف دیکھیں 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 بلے تو میں یہ کھول کے دیکھا کہا کہا بلے تو ٹریک پائنٹ ٹی شٹ ہاتھ نے حد کری پولیس والا کھینچ کے لگ جا رہا ارے مولا اس کو کہاں کی دیکھے جیسا دیکھ رہا کہاں کی دیکھے اس کو کہاں ارے مولا یہ تو بازو والاں کی ڈارلنگ ہے یہ ارے مولا نا بیٹھ کے چیخہ مارتا چیخہ مارتا چیخہ مارتا اس کی حالت کی بری گئی گئی میرے کو حق ہے اس کو بولنے کا انہیں میرے خلاف بولا سو ہے تو میرے خلاف بولا تو میرے خوز کے خلاف بولا تو میرے خریب نواز کے خلاف بولا تو اللہ کے ولیوں کے خلاف بولا تو جیل میں ہے میں عاشقوں کے بیچ میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ رات میں تخیر دن میں ریپ پیتہ بھیانک مولا نا تھا ہی نہیں ارے باپ مولا نا بھی ایسا کر سکتے کیا بولکے اخل کے فاق تھے اڑ گئے مولا نا بولے تو کیا بچوں کا کھیلے خوم کا امام ہم لوگوں کو ہمارے حضرت خبلہ بولتے تھے بیٹے دیکھو اللہ تمہارے کو عالم بنایا مولوی بنایا تم لوگا بہت سنبل کے جینا کئی کو حضرت پوچھے تو ہمارے حضرت خبلہ بولے تم لوگا اگر جو ہے سنت چھوڑے تم لوگا نفل چھوڑے تو خوم سنت چھوڑے دیتی گتے تم لوگا سنت چھوڑے تو خوم فرض چھوڑ دیتی تم اگر فرض چھوڑے تو خوم دن چھوڑ دیتی بولے یعنی کہ تمہارے سے خوم کوئی انسپریشن ملتا تم لوگا اچھا کرے تو خوم اچھا کرتی تم لوگا برا کرے تو خوم اور خطرناک کرتی انہیں پٹھا ریپیچ کر دیا پھر کئی دنوں تک کرتے رہا وہ وکیل والا سو بڑھ رہو مہین میں بولا اللہ وکبر اتنا بھیانک ہے انہیں تو پھر میرے کو سمجھ میں اللہ واقع جنگ چل رہی رہے مولا ہمارے محبوب میاں صاحب خبلہ اب بزرگی کے الحمدللہ چہرے کو دیکھنے سے اندازے پر بوروں ستر سال کے ہو گئے جب پندرہ سال کے تھے پندرہ سال سے لے کے ستر سال تک میری مائیں بہنیں بیٹیاں آ رہی ان سے فیض پاری دعائیں پڑھا رہی مگر آج تک اس ذات پر کوئی انگلی نے اٹھا سکتا چونکہ جو بزرگوں کا ہو جاتا بزرگوں اس کو اپنے دامن میں چھپا لیتے ہمارے کئی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیلپ کرتے لیڈیز آتے دعائیں پڑھا لیتے مسائل پوچھتے مگر الحمدللہ کوئی ہمارے مولویوں پہ مولانوں پہ انگلی نے اٹھا سکتا روزانہ سینکڑوں عورتوں آتے جاتے مگر غوث پاک کا سایہ ان کی حفاظت کرتے رہتا نہیں پٹھے کوئی ایک اچھ ملی کام کر دیا میں بولا اے اللہ انہیں کوئی کو نہیں پوچھ سکا تو بہرگاہ الائی سے آواز آئی جنگ چل رہی جنگ چل رہی رات میں تخریر کر آکے دن میں ریپ دالو اندر جنگ چل رہی ایسا زلیل ہوا مرے تک آپ کسی کو مو نہیں دکھا سکتا رائٹ دوسرے دن امبا جو کی سے گیا دوسرا کہیں بیان کر رہا تھا پھر وہاں ایک ویڈیو بھیجا بچہ حضرت ایک نئی اچھ ویڈیو ہے یہ بھی سنو انہیں خود بیان میں بیٹھ کے وہ جیل کو جانے سے پہلے کا بیان ہے وہ دو تین مہینے پہلے کا انہیں حوالہ دے رہا میں اس کو چھیا اچھ نہیں میں مورت کو دیکھا اچھ نہیں انہیں میں کوئی بدنام کر رہی میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا میں اس کو دیکھا نہیں کر رہا بیان دے رہا میری زمین نکل گئی پہل کے نچے سے بولا ہوا آرے مولا تیری خودرت کل میں یہ سنائیں ریپ کرا جیل کو گیا بولے تو پھر بھی بات سمجھ بھی گناہ کر کے گیا اب انہیں بول رہا ہے دیکھا اچھ نہیں مگر اندر ہے لوگ ہاں زمینہ لوٹ لے کے باہر ہیں انڈیا کا پچاس ہزار کروڑ لے کے بھاگ گیا باہر ہیں انہیں بول رہا میں کارائچ نہیں اندر ہے بولا مارے مولا کیا جنگ چل رہی انہیں کچھ کارائچ نہیں تو اس کو اندر دال دیا کیوں جنگ چل رہی ولیوں کی بغاوت کرے تو کچھ بھی نہیں کرے بھی تو اللہ اندر دلا دیتا وہ بھی ایک سال دو سال کے ہستے نہیں دس سال اندر بز والوں کی ڈارلنگ مسئلہ کو سمجھو مسلمان سمجھنے کی چیز ہے اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ولیوں سے دشمن ہی کریں گا ارے میرے بھائی میرے خلاف جو ہے ریاد میں کانفرنس ہوئی تھی ریاد میں دو بھائیاں مل کے کرے تھے تعلیب الرحمن توصیف الرحمن دونوں بھائیاں مل کے کرے بیٹھ کے ابھی بھی یہ یوٹیوب کے پر ہے وہ دیکھو آپ ان سے بازابتہ طور پر کھڑے ہو کے کوششن کر رہے ہیں میری تخریرہ سنا سنا کے کوششن کر رہے ہیں ہیدر آباد کا اقایمت نقش بندی ایسا بولتا ہوا کوئی خوش کسی کا ساتھ نہیں دیتا وہ خوش خود کو اپنا کفن نہیں پینا سکا وہ کیا ساتھ دے آئے صاحب بولے آپ کہاں ہیں ڈارلنگ تم کہاں ہیں توصیف الرحمن کہاں ہیں تعلیب الرحمن کئی کنیاری رہے تیری ویڈیو کہاں مر گیا تو مرا نہیں کہاں ہیں جیل میں کئے کہاں جیل میں کئی کو گیا رہے جیل میں کس کو لوٹا کس کو مارا ہم نہیں دہشت گردی کے کیس میں اندر اللہ برنا ہے جنگ چل رہی جنگ چل رہی صاحب خدا کی قسم جنگ چل رہی جنگ چل رہی میرے بھائی آپ چھوڑا مل ایک تھا پتھا ہمارا حیدر آباد کا انہیں بھی آئی سید وہ زاکر ناک کے ارے زاکر ناکہ بھول کا پٹھائے رو اس کو بہلے اس کو بھول نہیں زاکر ناکہ ہے مر گیا ہے ہے آؤ ویری گوٹ ہے ہے انڈیا کا ہے پاکستان کا ہے انڈیا کا ہے آپ کا انڈیا میں ہے نہیں ہے بازوالنگ کی ڈارلنگ کہاں ہیں ملیشیا ہمیں بیٹھی ہوئی ہے سپیچ نیاری وارسس نمبر وولیوم نمبر لوک ہو گیا پھر زاکر ناکہ تم لگا کوئی غریب کا نام سمجھ رہے ہیں اس زمانے کے عرب پتی کا نام زاکر ناکہ ہے اچھا کون سنیا کیس دالے ہیں سنیا آپس میں فتوے لگانے سے فرصت نہیں ہے تو کافر تو سلے کلی تو پتماش تو چھوڑ تو ٹاکو سنیا اس میں چھے پھر زاکر ناکہ انگار کون لگائے مولا میرا پتھا مودی اللہ کس سے کام لیا دیکھو کیا بولا امام حسین کربلا میں غلطی پہ بولا محبوبوں کی بیادہ بھی کرا اللہ بولا نکالو اس کو شہر سے ملک بدر بٹھاؤ ایک تخریر نہیں ہونا اس کی بلے ایک تخریر نہیں ہو رہی صاحب ایک تخریر نہیں ہو رہی ایک تخریر نہیں ہو رہی صاحب کیا ہوا ملک میں خدم نہیں رکھ سکرا اس کے یا کروڑوں کے اساس جات ہے کروڑوں کی پروپٹی ہے ایک چیز بھی نہیں لے سکرا کیوں نہیں لے سکرا بارگاہ ہلائی سے آواز آئی جن چل رہی ہے جنگ چل رہی ہے جنگ بیادہ بھی کروگے غارت ہو جاؤگے بے شک بے شک یہ دیکھو بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد دی جاتی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد کب ہوتی بولو زور سے بولو مگر بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی آخرت میں بھی دی جاتی انہی سزاؤں میں سے ایک انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بے عدبی کرنا ولیوں کی بے عدبی محبوبانِ خدا کی بے عدبی رسول اللہ کی بے عدبی اس کی سزا اللہ خیامت تک مؤخر نہیں کرے گا دنیا میں ہی سزا دے گا مرنے سے پہلے دے گا مرنے کے بعد بھی دے گا یہی سزا ہے پتھوں گے تو ہمارا تھا ایک پتھا ہیدر آباد میں اس کا شاگیر اس کا چیلا وہ وولیوم نمبر ورسس نمبر ساتھ شادیاں کر لیا ورسس نمبر پہ ساتھ شادیاں کر لیا بھائی وولیوم نمبر پہ ساتھ شادیاں کر لیا ایسا شادیاں ایسا شادیاں پتھا کچھ پوچھو مت ایک محترمہ نکل گئے اگنس نکل کے انہوں ایسے cases بک کرے پھر اب تک بیچارہ مو نہیں دکھا سکنا مارکٹ میں ہیچ نہیں سوپ بند ہو گئے ہو پوری دکان بند ہو گئی کاروبار بند ہو گئی پورا فاتحہ ہو گئی اس کے اپر ختم شد بولتے نہیں دینڈ ہو گیا پورا میرے بھائیو بے عدبی مت کرو میں کسی کا مزاک خوڑانے کے لیے باتیں نہیں بتا رہا آپ کو بے عدبی کرنے والوں کا انجام دنیا میں کیا ہے وہ بتا رہا بے شک بے شک لال رومال کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سب میبوبیاں کا فائدہ نے ان کی ہمت پہ بلے رہاں سب باتا لال رومال ایک ویڈیو نکالا تو دو کروڑ ڈھائی کروڑ تین کروڑ چار کروڑ عدمیاں دیکھ رہے ہیں تیس میلین پچیس میلین چالیس میلین پچاس میلین ویوز پوری دنیا میں پھیل رہی ویڈیو کہاں بیٹھ کے نکال رہا رسول اللہ کے دربار میں بیٹھ کے نکال رہا اللہ اکبر کبیرہ گشتاخی کی انتہا کر دے رہا پریشانت ہے ارے کیا کریں گے بھئی انہیں کیسا کرنا ہے اس کا کیسا کرنا ہے انہیں اتنے بھیانہ کر یہاں سے جواب آدھے کچھ اثر ہی اتنے بڑا پٹھا بیٹھا بولتے جا رہا بولتے جا رہا بولتے جا رہا میرے آخا کو کیا منظور تھا نہیں معلوم غلام کو بلائے عمرہ کرنے میں گیا آٹھ دن کعبے کا تواف گھوم دھاڑا کا وہ شان میرے آخا کے ستخے میں نوے دن آیا مدینہ منورہ پہلا دن گیارہ بجے سے بیٹھا سرکار کے روزے پہ جالی مبارک خدموں میں نو بجے پٹھا پکڑا نو بچ کے ایک منٹ سے نو بچ کے چودہ منٹ تک لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیاؤں ایسا لیاؤں پٹھے کو آج تک پھر دوسری ویڈیو نہیں بنا سکا جو بنایا وہ ویڈیو دال نہیں سکا ہمارے تھےزوں رکھ نہیں سکا ڈیلیٹ کروا دیا پیارے بزرگار دوستو اب کہا ہے پٹھا ایک ویڈیو بھی نہیں آرہی ایک بیان نہیں آرہا کیوں اللہ کہہ رہا ہے جنگ چل رہی ہے میرے بھائیو بیعدابیوں کی عمر نہیں ہوتی عشق کی عمر ہے غوث پاک عاشق تھے آج ساڑھے آٹھ سو سال سے نو سو سال سے غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے غریب نواز عاشق تھے ساڑھے آٹھ سو سال سے میرے غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے سرکار امیر الدین قادری عاشق تھے آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی عاشقوں کا اتنا بڑا جھرم اٹھا کر ویٹھا ہوا ہے بیعدابیوں کی عمر نہیں ہوتی بوجہل کا ذکر نہیں ہے یزید کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ بیعداب تھے شداد کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ بیعداب تھے حامان کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ بیعداب تھے فیران کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ بے عدب تھے نمرود کا ذکر نہیں ہے کوئی ان کا جلسہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بے عدب تھے مگر خدا کی خسم آج بھی خدا کی خسم مدینے والے مصطفیٰ کی میلاد ہو رہی ہے محفیل نات ہو رہی ہے قصید بردہ ہو رہا ہے درود پاک پڑا جا رہا ہے قرآن کی دلاوت ہو رہی ہے ہر نماز میں اللہم سلی علی محمد و آل محمد کہ کے نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہے تقدیر نعر رسالت نعر حادیلی حضرت اللہ محمد شمدی صاحب قبلہ نعر تقدیر نعر رسالت اللہم اخبال کا ذکر ہو رہا ہے آشق تھے نور و دن زنگی کا ذکر ہو رہا ہے آشق تھے اویز قرآنی کا ذکر ہو رہا ہے آشق تھے بلال حباشی کا ذکر ہو رہا ہے آشق تھے سرکار ابو بکر صدیق کا ذکر ہو رہا ہے آشق تھے آشقوں کا ذکر ہوتا بے ادبق غارت ہو جاتے ہیں مردود ملعون کر دیے جاتے ہیں اس لئے میرے پیارے بھائیو اللہ کا واسطہ آشق بنو انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ بس کر دوں نے کچھ بولوں بولوں آجی چپ پوچھا میں تمہارے سے تم نکو بولے تو ہی بولتا ہوں چپ پوچھا کیونکہ اتنی پبلیک میرے گمالوں میں چکلمبہ میں عید کے موقع پہ بھی نہیں مل دی یہ تو غوث پاک کے سطحے میں غلام کے مخدر میں لکھی ہوئی ہے اس لئے آپ نکو بولے تک بولتا ہوں آپ خاموش سنتے جاؤں ابھی تو آئی چنے ہیں اپن انوان پہ ابھی تو اپن اخیدے کی صلاح کر رہے ہیں اب آئیں گے انوان پہ چلو چلتے ہیں بارگاہے غوثِ آزم میں کون ہے غوثِ آزم میں دیکھا ہماری محفلوں میں کیا ہو تم معلوم ہے غوثِ پاک کا نعرہ نہیں لگتا غوثِ پاک کا ذکر بھی نہیں ہوتا وہاں جلسہ لکھا جلسے فیضانِ غوثِ آزم بلکے لکھا رہے تھا باتاں پر ادھر کے ادھر کے یہاں کے وہاں کے ایسا ایسا ہوتے ہیں غوثِ پاک کا ذکر نہیں ہوتا بھئی سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا خان فازیلِ بریلوی رحمت اللہ لے ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در کیا بات ہے در سے سک سک سے ہے مجھ کو نزبت بولو کیا بات ہے کیا بات ہے جب بڑے بڑوں نے غوثِ پاک کے در در پہ بیٹنے والا سگ یعنی کتہ کتے سے اپنی نزبت جوڑے در غوثِ پاک پہ بیٹنے والے کتوں سے اپنی نزبت جوڑے تو ہم لوگاں کونسی کھیت کی مولی ہے غوثِ پاک کا نعرہ نہیں لگتا بھائی بڑے تاجب کی بات ہے بدبختی ہے اس محفل میں بیٹنے والوں کی جس کا نام محفلِ غوثِ آزم جشنِ غوثِ آزم اور اس میں غوثِ آزم کا ذکر نہ ہو یا اس میں غوثِ پاک کا نعرہ ان محفلوں میں نہیں لگتا ہو میرے پیارو غوثِ پاک سے محبت کرو کون ہے غوثِ پاک سنو سرکار غوثِ پاک کے ایک روحانی بیٹے ہیں جن کا نام ہے سرکار سیدنا محی الدین ابن عربی شیخِ اکبر شیخِ اکبر روحانی بیٹے ہیں غوثِ پاک سرکار شیخِ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ اپنے دور کے اکابر اولیاء میں سے ہیں کس میں سے بولو اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت اس میں محی الدین ابن عربی مسند سدارت پر بیٹھا کرتے تھے بڑے بڑے اولیاء اس زمانے کے سرکار محی الدین ابن عربی کے خدموں میں بیٹھا کرتے تھے ایسی شان و شوقت کے مالک سرکار محی الدین ابن عربی روحانی بیٹے ہیں غوثِ پاک کے اور آپ کو اللہ نے اس شان کا مالک بنایا آنکھ بن کر کے آپ مراخبہ کر رہے ہیں مراخبہ کیا مراخبہ میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں سرکار غریب شبلی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے یہ سارے مقامات دیکھ رہے ہیں ایک ایک ولی کا مقام دیکھ رہے ہیں سجدے میں گر رہے ہیں مقام دیکھ رہے ہیں سجدے میں گر رہے ہیں اب مراقبہ کر رہے ہیں سرکار عبدالقادر جیلانی کا مقام دیکھنے کے لیے ایک بار مراقبہ کیے مقام عبدالقادر نظر نہیں آیا غوث پاک کا مقام نظر بولیے نہیں آیا پھر دوسری بار مراقبہ کیے نظر نہیں آیا تیسری بار مراقبہ کیے نظر نہیں آیا چوتھی بار مراقبہ کیے نظر نہیں آیا سترہ مرتبہ سرکارِ خوصِ آزم کے مقام دیکھنے کے لیے مراقبہ کر دے گئے خوصِ آزم کا مقام نظر نہیں آیا بے چہری وہ بے قراری کی عالم میں بستر پہ لیٹے نیند لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں سرکارِ خوصِ آزم تشریف لائے لا کر فرمایا بیٹے عبدالخادر تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بیٹا تیرے مراقبہ ولایت تیری محبتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس سے کروڑوں منازل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہوتا ہے ناری تکبیر ناری اسداد خوصان غوثی ازم مقام غوثی ازم ان سے امیر اتن خادری علماء الہ سنت شہزادگانہ الہ سنت شہزادگانہ غوثی ازم ناری تکبیر ناری اسداد اللہ اکبر نکتہ سنو دوستو یہ مراقبہ کرنے والے کوئی چودوی صدی کے مولوی صاحب نہیں آئے یہ مراقبہ کرنے والا میرے غوث پاکہ روحانی بیٹا ہے اس زمانے کے لوگ جو اپنے وقت کے اکابر اولیاء میں سے ہو امام الاولیاء ہو جس کو دنیا شیخ اکبر کہتی ہو ویسی ذات سرکار غوث پاک کا مقام نہیں دیکھ سک رہی ہے تو پھر سوچو غوث پاک کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا اچھا آج کل کئی مریدوں کو میں دیکھا اللہ معاف کرے کیونکہ میں غوث پاک کا کتہ ہوں میرا کام ہے پہرا دینا میں پہرا دے رہا ہوں کئی مریدوں کو میں دیکھا انہیں بول رہا آپ نے مرشد کے بارے پہ ہمارے مرشد نائیب غوث آزم ہے ایک بیانا بول رہا ہمارے مرشد شبیح غوث آزم ہے ایک جناب بول رہا ہمارے مرشد غوث آزم کے پرتو بن گیا ہے ارے بولا پاگل ہو گیا کدھر غوث آزم کدھر تیرا مرشد رہے دیوانے چودویں صدی میں پیدا ہونے والا نائیب غوث آزم بن کیا تھا چچورے پنے کی انتہا ہے اپنے مرشد کی تعریف کرنا دل بولا کیا بولتا تو بول لے مگر غوث آزم سے تقابل یا ان سے ایسی نزبت کہ ان کا نائیب نوز بللہ نہیں ہو سکتا ان کا غلام بھی بن گیا تیرا مرشد تو اس میں سب سے بڑی سرفرازی ہے غوث آزم کے در کے کتوں میں بھی نام لکھ دیا گیا نا خدا کی خسم یہ تیرے مرشد کے لئے کامل ہونے کے لئے اتیج بات کافی ہے اتیج بات کافی ہے کدھر غوث آزم میرے بھائی کون غوث آزم سمجھینے یہ دیوانی دنیا غوث پاک کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں بے شک کس کے بولو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں اور امام احمد بن حنبل بغداد میں آرام کر رہے ہیں غوث پاک سے دھائی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں بے شک کتنے سال پہلے گئے سرکار غوث آزم سرکار غوث پاک کا جیسے ہی سلام کرنا تھا روایت کی جاتی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کی مزار شک ہو گئی مزار شک ہو گئی سرکار غوث آزم جیسے ہی سلام کرے سرکار امام احمد بن حنبل کی مزار شک ہو گئی اور سرکار امام احمد بن حنبل روحانی طور پر مزار سے باہر تشریف لائے لاکر سرکار غوث آزم کو اپنے سینے سے لگائے لگا کے سلام کا جواب دیئے جواب دے کر فرمایا ہے عبدالخادر شریعت میں بھی تم ہمارے امام ہو طریخت میں بھی تم ہمارے امام ہو دھائیسو سال پہلے کے بودھر گئے امام احمد بن حنبل اللہ نے جن کو سات لاکھ حدیثوں کا حافظ بنایا تھا یہ ہے میرے امام سرکار غوث پاک کی شان آپ بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں غوث پاک کو ارے میرے پیارے بھائی سرکار غوث پاک سے تین سو ساڑھے تین سو سال پہلے کے ایک بودھر گئے وہ غوث پاک کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد ہے ان کا نام ہے حضرت معروف کرخی ان کا مزار پاک بھی بغداد شریف میں ہے غوث پاک سرکار کو یہ خواہش تھی کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو میرا مزار معروف کرخی کے خبرستان میں بنانا ہے کیونکہ میں دنیا میں بھی معروف کرخی کے شہر میں رہنا چاہتا ہوں اور اپنی آخرت کی منزل معروف کرخی کے خبرستان میں گزارنا چاہتا ہوں ایسی خواہش کی غوث پاک کی سرکار معروف کرخی کے تعلق سے کون ہے غوث پاک کے مرشد 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 ہیں اب حضرت غوث پاک چاہتے تھے مگر رب کی بارگاہ سے گھموا عبدالقادر آپ کا مزار معروف کرخی کے خبرستان میں نہیں ہوگا کیونکہ ایک بڑی تعداد دنیا میں آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے مزار پہ اقتصاب فیض کے لیے آئے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی وجہ سے ان آرام کرنے والوں کو تکلیف ہو لہذا آپ کا مرقت الگ بنایا جائے تاکہ ساری دنیا فیضیاب ہوتی رہے تو پھر حضرت غوث پاک کا مزار بغداد میں اب جہاں وہاں بنایا گیا تو اب سنو سرکار غوث آزم حضرت معروف کرخی کی مزار پر چار چار مہینے تک چلا بیٹھتے تھے ذکر و اسکار کرتے ہوئے چار چار مہینے تک چلا بیٹھتے تھے ذکر و اسکار کرتے ہوئے چار چار مہینے تک مسلسل ایک بار ایسے ہوا سرکار غوث پاک مزار شریف پر تشریف لے جا رہے ہیں تو ابھی مزار وہاں ہے اتنی دور جہاں سرکار امیر خادری کی مزار ہے نا اتنی دور حضرت معروف کرخی کا مزار ہے عدب و احترام میں سرکار غوثی آزم یہاں اپنی نالائن اتار لیتے تھے اتار کے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے اور برہانہ پیر بارگاہ میں جاتے تھے کیا کرتے تھے ننگے پیر بارگاہ میں جاتے تھے تو جب آپ جا رہے ہیں تو حضرت معروف کرخی کی مزار سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر نالائن پہن کے آؤ کیونکہ ہماری زمین تمہارے خدموں کو نالائن کو چومنا چاہتی ہے ہماری زمین تمہارے نالائن کو چومنا چاہتی ہے کون کہہ رہے ہیں حضرت معروف کرخی اپنی مزار سے کہہ رہے ہیں کون ہے حضرت معروف کرخی غوث پاک کے مرشد کے مرشد کے یہ شان ہے میرے غوث پاک کی ایسی شان والے ہیں غوث پاک بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں آپ سرکار غوث پاک کو اب سنو آخری بات اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے سرکار شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الف ثانی نقش بندیوں کے امام پنجاب میں آرام کر رہے ہیں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں مکتوبات امام ربانی میں یہ لکھا ہوا ہے اس کو حضرت سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیف الملول میں تحریر کیا کیا لکھتے ہیں مڑ میں تو ہے نا مڑ میں سنیے آپ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کون حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد ولایت کا جو سب سے بڑا درجہ رکھا اس درجہ کا نام ہے خطب الارشاد کیا ہے بولیے خطب الارشاد اور اللہ نے اس درجہ پر جس کو بھی فائز کیا اس کو یہ شان عطا کی کہ اللہ کی بارگاہ سے انعام فضل کرم عطا نوازش خطب الارشاد پر اترتی ہے اور خطب الارشاد وہ نعمتوں کو سارے ولیوں میں تخصیم فرماتا ہے سارے اولیاء اللہ کو وہ نعمتیں خطب الارشاد سے تخصیم ہوتی ہے فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر مولا علی المرتضاء کے جلوہ فروض ہونے پیدا ہونے تک اس منصب پر اللہ نے حضرت علی کی روح کو فائز فرمایا تھا مولا علی کی روح فائز تھی اس مقام پر خطب الارشاد پر مولا علی کی روح کے ذریعے حضرت آدم کی امت کے اولیاء حضرت ابراہیم کی امت کے اولیاء حضرت موسیٰ کی امت کے اولیاء حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کو نعمتیں ملتی تھی اب حضرت مولا علی آگئے تو اب حضرت علی کے ذریعے سارے ولیوں کو نعمتیں ملنے لگی حضرت علی پردہ فرمائے حضرت امام حسن خطب الارشاد بنے حضرت امام حسن پردہ ہوئے حضرت امام حسین خطب الارشاد بنے امام حسین پردہ ہوئے حضرت امام زہر العابدین خطب الارشاد بنے یہ سلسلہ بارہ امام تک چلتا رہا جیسے ہی بارہ امام پردہ فرمائے بغداد کی دھرتی پر اللہ نے سرکار غوثِ آزم کو پیدا کیا سرکار غوثِ آزم کی پہلی سانس کے ساتھ اللہ نے آپ کو خدبول ارشاد بنا دیا اب وہ امام وصال کر گئے تو یہ منصب دوسروں میں منتقل ہوتا گیا لیکن سرکار غوثِ آزم جب پردہ فرمائے اللہ نے غوثِ آزم سے یہ منصب واپس نہیں لیا آج بھی خدبول ارشاد غوثِ آزم ہے کب تک رہیں گے امام مہدی کے تشریف لانے تک غوثِ آزم اس منصب پہ فائز ہیں آج بھی پوری دنیا کے اولیاء اللہ کو جو جو ولایتیں مل رہی ہیں نعمتیں مل رہی ہیں انام مل رہا ہے فضل مل رہا ہے عطا مل رہا ہے کرم مل رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار امام مجددِ الفِ ثانی امامِ ربانی فرماتے ہیں وہ غوثِ آزم کی بارگاہ سے عطا کیا جا رہا ہے اور پھر آپ لکھتے ہیں یہ نقش بندیوں کی شان ہے سرکار مجددِ الفِ ثانی لکھتے ہیں الحمدللہ اللہ نے اس منصب میں مجھے غوثِ آزم کا نائم بنایا میرے پیارے دوستو اللہ کا بہتا اللہ نے اتنے بڑے آخا کا ہمیں غلام بنا دیا تو غوثِ پاک کے غلام بن کے رہو نزبت پہ رانس کرو خادری ہونے پہ فخر کرو کیونکہ تمہاری نزبت غوثِ پاک سے ہے یہ قادر قادری کیا ہے قادری عبدالقادر عبدالقادر کے مرید کو قادری کہتے ہیں عبدالقادر کے مرید کو قادری کہتے ہیں نزبت غوثِ پاک کی طرف ہے اور پھر اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خورانِ پاک ہے بروزِ محشر تم کو جنت کی طرف تمہارے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا کس کے ساتھ اماموں کے ساتھ بلایا تو مسجد کے امام صاحب یہاں تو ہر چھمینے کو کمیٹی والے امام بدل رہے ہیں پھر آپن کونسے امام کے ساتھ جائیں گے بھائی صدر صاحب کو نہیں سمجھ میں آیا چلو نکلو مہت دیکھنا نکم موتمت صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا ان کو نکالو نئے رکھنا ان کو نکالو خاضین صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا تنخیت نیجرے رہے ہیں تو پھر کونسا امام مراد ہے تو صوفیہ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں امام سے مراد خادریوں کے امام غوثِ پاک مراد ہے چشتیوں کے امام غریب نواز مراد ہے نقشبندیوں کے امام بہودین نقشبند مراد ہے سہروردیوں کے امام شہاب الدین عمر سہروردی مراد ہے یہ ہمارے امام ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جانا تو ان سے عقیدت رکھنا ان سے محبت کرنا ان کی گیارویں کرنا ان کی فاتحہ کرنا ان کی بارگاہوں میں غلام بن کے پیش ہونا سرکار غریب نواز کے آشق بن کے جانا سرکار غریب نواز کے آشق بن گیانا غلام بن کے جاؤ غوث پاک کے غلام بن کے جاؤ غریب نواز کے وہ جھولیاں بھر کے بھیجتے ہیں وہ نوازی شاہ تو عد کرم کی جو ہے سخا کی بارش عطا کر کے بھیجتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام آشقان رسول آشقان غوث آزم بھی بنیں گے آشقان غریب نواز بھی بنیں گے آشقان اہلِ بیعت بھی بنیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ